آقی باطل المتقیم وصلاة بسلام علی رسول القریب وعلا آلہی آلہی وصلاة بسلام علی رسول القریب وعلا آلہی وصلاة بسلام علی رسول القریب الصابرین والصادکین والقانتین والقانتین والمنفکین والمستغفرین والمستغفرین بالأسحاب آمانتو باللہ صدق اللہ مولانا العزیم والمستغفرین والمستغفرین عزیزہ نگرامی اللہ مستغفرین والمستغفرین 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 ước پانچ سو تریٹ چک دے اندر پڑے نیک لوگاں دے زیارت واسطے حاضر ہویاں تے کوئی لمحی چوڑی تقریر نہیں جنہی دے تسی محبت دینا سماعت کرو گے میں تو انہوں تقریر سناواں گا تے الحمدللہ میں سریلی تقریری بھی کر لینا جو شیلی تقریری بھی کر لینا تے زریلی بھی کر لینا تو ترزاو کو ایکھنا ہے تسی درود و سلام پڑھنا ہے تو میں گیس کر لینا کہ تسی کینج دیت کیویں دیت کریر پساند کرتے ہو پڑھو ذرا درود و سلام السلام و السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابی کا یا سیدیا حبیب اللہ السلام و السلام سیدیا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابی کا یا سیدیا جد الحسان والحسین اے دنیا میلا کوئی دمدار چھڑ گلہ سب تکرار دیا چھڑ گلہ سب تکرار دیا جے تو رب نو رازی کرنا ہے چھڑ گلہ سب تکرار دیا چھڑ گلہ سب تکرار دیا چھڑ گلہ سب تکرار دیا عرب دیار دیا اور رکھوں دے روزے سلامینوں پتھر بھی ترسنے غلامینوں چان ٹوٹے ہو کے قدم چمیں کنو جرتاں نے انکار دیاں جے تو رب نو رازی کرنائیں کر گلنا روے دیار دیاں اور ہر شہدہ عدب بجاندار میں سونے دے درو دے بجاندار میں او تھے سنبل سنبل کے قدم رکھیں او تھے گلیاں نے لاجبان دیاں او تھے سنبل کے قدم رکھیں او تھے گلیاں نے لاجبان دیاں جے تو رب نو رازی کرنائیں کر گلنا روے دیار دیاں اللہ وحدہ اللہ شریک جی حمد و صلات و بعد لا محدود درود و سلام تاجدارِ انبیاء حبیبِ کبریاں شبِ اسراء کے دلحاء مالکِ حرد و سراء آمنا کلال مدینے کے تاجدار حضور نبیِ اکرم نورِ مجسم شاہِ بنی آدم رسولِ محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے اللہ کے محبوب دانہِ غجوب مالکِ ارکابِ امم فخرِ عرب و عجم والیِ کون و مکاں سیاہِ لا مکاں سیدِ انسو جاں سرورِ لالا رخاں ماہِ خوباں شہنشاہِ حسینہ صدخیلِ زہران جمالاں جلوہِ صبحِ ازل نورِ ذاتِ لم یزل باعثِ تتوینِ عالم فخرِ آدم و بنی آدم نیرِ پتحا رازدارِ ما اوحا صاحبِ عالم نشراح معصومِ سیدہ آمنا جیتے تو انسو بان اللہ نہیں ہوندہ تے پھر تے مجبوری ہے جی ہوندہ ہے تے بڑا ضروری آنکھو ذرا تُسی تینجھ بیٹھی ہوئے عبادِ سبا مت چھیڑ مجھے رہ لے اپنی تُجھے اٹکلیاں سوجی ہم بیزار بیٹھیں عزیزانِ کرامی جس بندے نے حضورتِ نات نہیں بولنا پکی گالوں نے کبرچ بھی نہیں بولنا بڑا ضوک وک میں نے اکشیر یاد آگیا شائر آخد ہے کہ شما کول رہ کے جیڑے رین زندہ ہیو جائے پتنگاں دی لوڑ کوئی نہیں جیڑے حدہ شریعتیاں توڑ دینے ہیو جائے ملنگاں دی لوڑ کوئی نہیں ولی اللہ نظر نال تسغیر کردائے ان سبا تی جنگاں دی لوڑ کوئی نہیں غازی عشق بلال جی آچائی دائے میرے مولانو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں میرے مولانو رنگاں دی لوڑ کوئی نہیں اور قبلہ فیاضہ مطبس ہم صاحب پی جڑا بندہ حضور تے ذکر تے نہیں بولتا شائر نکی تخیل پیش کیتا ہے شائر آخد ہے نبی نال جسدہ رجوع چنگا کوئی نہیں نبی نال جسدہ رجوع چنگا کوئی نہیں اس بندے دا اصلوں لہو چنگا کوئی نہیں ذکر نبی سنکے موچا وٹاوے اوہ بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں اوہ بندہ غلط ہے یا پیو چنگا کوئی نہیں ایسے باستے عزیزہ نگرامی انہوں میں حضور تے نام تے بقایا اور صاحب مکمل کرنے نیتے میں جیزہ لے لہنے کہ تُسی تقریر سنن آئے یا وکھن آئے یا میں کنی دیر تقریر کرنی ہے تیزہ سبان اللہ دی آواز میں ساب لائے لہنے کہ تُسی کس موڑے چو بیٹھے جیزہ آکھو سبان اللہ اصلِ کائنات مقصودِ کائنات اچھا بول سبان اللہ مقصودِ کائنات باعثِ تقلیقِ کائنات روحِ کائنات رون کے کائنات رنگتِ کائنات نکھارِ کائنات بہارِ کائنات گلزارِ کائنات جانِ کائنات جانِ جہانِ کائنات بلکہ ساڑھے سنیا دا اے عقیدہ اور ایمانِ حسنِ کائنات احمدِ مصطفیٰ جنابِ حضرتِ سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و بارکہ وسلم مَا قُرَّةُ اُيُونِنَا وَقُلُوبِنَا بِکَ یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ اب دی بارکہ نازدین در درود و سلامتا نظران آدھ سکرنتباد وارثانِ مہراب و ممبر اربابِ فکر و دانیش اصحابِ محبت و مودت معزز محتشم سامعین و ناظرین اجدہِ روحانی، وجدانی، ایمانی، لا خانی، کهکشانی پروگرام بسلسلہ ذکر ملاد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلمہ منعکد پذیرے جس دی اندر احکرن و حاضری دا شرف حاصل ہویا اور میں اللہ وہدہ النا شریک دے فضل کرم دے نال حضور دی نظر انعائق دے نال نظر شفقت دے نال تڑھے سامنے اپنے وعدے دے مطابق حاضرہ اور ماشاء اللہ اس پروگرام دی زیرِ صدارت پیرِ طریقت رحبرِ شریعت پاسبانے مسلکِ رضا حضرتِ علامہ مولانا حافظ و کاری محمد عمران عویسی صاحب آستانہ آلیہ بقا محل شریف آپ فرمارے نے اور جنہیں بھی دوست احباب جنہیں میں نام تو واقف نہیں میری سستی ہے اللہ رسول دی رضا و استماف کر دینا کہ میں نامات ہو واقف نہیں نام نہیں جاندہ اور میرا عقیدہ اے ایمان جس آقا دی محفل دی اندر آئے ہو وہ تو اڑے ناوانو بھی جاندہ ہے تو تو اڑے نیتانو بھی جاندہ ہے ایسے واسطے جنہیں بھی آئے ہو حضور دے بلائے ہوئے مہمان جے تو اڑے واسطے میں انہیں کہنا چاہنا کہ یہ بزمیں میں ہے جامیں جم نہیں بزمیں میں ہے جامیں جم نہیں یہاں کوئی کسی سے بھی کم نہیں اس نے کے سو لباس ہیں پھر بھی مطمئن نہیں عشق مست ہے پہن کے ایک دریدہ پیرہان کا عزیزہ نگرامی الحمدللہ میں جدو گھڑی تو اتریا تھے میں انٹر ہویا تھے تاڑی محنت کوشش اور بزار سجیا ہویا وے کے میرے دلوں ایک بہت اتمنان اور سکون ملیا اور دلوں دعا نکلی کیونکہ پردیشی دعا قبول ہوں دیئے دلوں دعا نکلی کیا اللہ پاک توڑا احتمام کرنا محفل پاک انہوں سجانا اپنی پاک اور پلنج بارکات اندر قبول و منظور فرمائے اور ماشاءاللہ عشقہ نے پڑی سونی سجاوٹ اور پڑا سونہ انتظام کیتا ہے عزیزانی گرامی تقریر شروع کرنے تو پہلے میں ارض کرنگا کہ جنہ بیلیاں نے گھوڑے چائے نے وہ ذرا تھلے کر لو حضور دی محفلے اور عدب ہوتا ہے جیڑا بندہ بیمار ہیں یا بزرگ ہیں انہوں نے مجازت ہے مجھے میں مرجی بیٹھ سکتے ہیں تو جیڑے دوست اب آپ پیچھے بیٹھنے ہیں تشریف لائے ہوکے جگہ خالی ہے بچے بیٹھنے ہیں تو میں نے کی گال سنانی ہے تو بڑی مہربانی تو اسی اکیہ ہوگے تو میں انشاءاللہ گال شروع کرنا میں نعرہ لانا تھا دوست اب آپ پھوٹ کے پیچھے آج ہوگے بڑی مہربانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ رسالت نعرہ رسالت عزیزانی گرامی الحمدللہ ہمیں نوجیڑا موضوع مزبانہ نے عطا فرمایا ہمیں نوچی تارا جا دے انشاءاللہ انہ دے موضوع دے مطابق میں اپنی گفت کو داغاز کرنا ہاں آج دے دور دے اندر ہر بندہ دو ساوا بچیاں دے اندر آجو بڑی مرمانی ڈسٹرپنگ پیدا ہوندی ہے دو چار بندے تھے دانے میں نے جیڑے سیانے نے اٹھے اٹھ کے آجو بڑی مرمانی مگل شروع کرو میں کہہ رہے ہیں سیانے بیانے بندے آجو اتھے دو چار بندے بڑی مرمانی تشریف لے واللہ پاک تنمہ دین نے لے جائے آجو آجو میرمانی شکریہ کیونکہ بچیاں نے اگر کیتا تو میں تقریر پھول جانی آجو آجو میرمانی عزیزانی کی نامی توجہ میرے لئے آجو دو دنے اندر ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں رابطہ بندہ ہوں میں رابطہ بندہ ہوں عبداللہ اللہ دہ بندہ ہوں حضرات مہترم اس کائنات دی سینے دی چلا نہ لے کچھ ایسے بھی بندے نہیں جنہ نخال کے کائنات فرمان دے اے میرے بندے نہیں اے میرے بندے نہیں یا اللہ تیرے بندے نہیں کی میں پتہ لگے گا تیرے بندے کون نے خالقی کائنات نے فرمایا میرے بندیاں دیا نشانیاں ویخ لینا میرے بندیاں دیا نشانیاں ویخ لینا یا اللہ تیرے بندیاں دیا نشانیاں کتھ ہوئے کی خالقی کائنات نے فرمایا میرا قرآن پڑھ لیا عزیزانی کی رامی آج دے دور دے اندر اے فتنیا دے دور ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ دا ولیا میں پیرا اور ساٹھے اہل سنت و جماعت دے اندر اے تیری کامٹورپیا کے ہر بندہ پیر بنوی جاندہ ہے اور سب تو سوکھا کامی آج دے دور جو پیر بننا ہے سب تو سوکھا کام آج دے دور دے اندر پیر بننا ہے استاد دا پتر اگر پڑے گا تو استاد بنے گا عالم دین دا بچہ درس انظامی کرو کورس مکمل کرے گا آٹھ دا سال دا تو پھر عالم دین یا مفتی بنے گا عزیزانی گرامی لیکن پیر ایسی ڈگری یہ جیڑی پیر دا بچہ جمدے پیر ہو جاندے اس سے واسطے عزیزانی گرامی میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو آج دون میں پہچانے اولیہ دے سنیے کی اللہ دے ولی دی پہچان کی یہ تینشاللہ غازی صاحب دا بھی ذکر ہوئے گا کہ اللہ دے ولی دی پہچان کی شانے اولیہ دے سمات کر دے لیکن پہچانے جس چیل دی پہچان دا نہ پتا ہوئے دی شان دا کی پتا لگتا ہے تو اس سے واسطے ہر دور دے اندر ہر بندہ اتابہ کرتا ہے میں اللہ دے بندہ اللہ دے بندیاں دی نشانیاں کے لیے خالق کائنات نے پنج نشانیاں بیان کی تینے قرآن دے اندر اپنے بندیاں دی ہیں میرے اللہ تو انہوں کھلی چھوٹی اچھا زبان لاکھ ساکتے دے میں اللہ دی بار کے دعا کرنا مولا جڑا ہور اچھا زبان اللہ کے اس حصال مدینہ دا ٹکٹ اتا فرمائے تو مولا جڑا ہور اچھا تینے لاوے ایسے مہینے مدینہ بلالائے تو مولا جڑا ہور اچھا سبان اللہ کے ایسے ہفتے ہی بلالائیں تو مولا جڑا ہور اچھا سبان اللہ کے آج رات انہوں سمیں خواب دے اندر حسنہ دے نانے دی زیارت ہو جائے انہوں بڑی مہربانی کام میں تھی رکھی آئی عزیز انہوں نے من اللہ وادہ اللہ شریک دا قرآن بولیا خال کے کھانا دنیا فرمائیا اصابرین والصادقین والقانتین والموفقین والمستغفرین بالاسحاب عزیز انہوں نے من اللہ وادہ اللہ شریک دا قرآن اعلان کردہ اصابرین اللہ دا جڑا نیک بندہ اللہ دا ولی اللہ دا بلی اللہ دا سجنے وہ دی پہلی نشانی ہے اصابرین وہ صبر والا ہوئے گا صبر کرنا ہوندی صفت ہوئے گی دے صبرہ بندہ اللہ دا ولی نہیں اللہ دا ولی صبر والا ہے آہ صبر دی تفسیر اللہ دے قرآن کھڑ پچھئے خال کے کھانا دا قرآن اعلان کردہ ہے یا ایوہا لذین آمہ نستائنو بصبری والصالح ان اللہ آمہ صابرین ایوہیا لذین آمہ نستائنو بصبری والصالح سبر دیکھو لوں مدد دیکھو لوں مدد دیکھو لوں نماز دیکھو لوں استیانت سبر کول استیانت طلب کرو نماز کول مدد منگو زیدان نماناج روڑا پیجند مولوی آخ دے اللہ دوئی لاؤا مدد نئی منگنی چاہی دی اللہ دوئی لاؤا کسے کول منگنا حرام ہے اللہ دوئی لاؤا کسے کول نام منگو اللہ دوئی لاؤا منگنا حرام ہے میں کہا مولوی جی اگر اللہ دوئی لاؤا کسے کول منگنا حرام ہے پھر لوگ کا کولو تسی قربانی دیاں کھلنا کیوں منگ دے ہو لوگ کا کولو قربانی دیاں کھلنا کیوں منگ دے ہو رام کم کر دے ہو مولوی پلٹا مارے آگے لگا نئی نئی یو سمانہ میں نئی ہے زیدہ نمال اللہ دا قرآن ایلان کرتا ہوئے یا ایوہ اللہ دینہ آمان اس دائنہ بھی سبری و سلا ایمان والے ہو اور مولوی پلٹا مارے آما بھے جڑے بیلی مدد نہیں مگ دے پریشان نا ہویا کرو دکھی نا ہویا کرو غم زیادہ نا ہویا کرو مدد مغڑا ایمان والیاں دی صفت بے ایمان آنو ربنے آنکھی آئینے بے ایمان آنو ربنے آنکھی آئینے اللہ دا قرآن نلان کردائے اے ایمان والیاں نماز کلو صبر کلو مدد کرو مولا فیر کیوں گا خال کے کائنات نے فرمایا ان اللہ میں صبر آلیاں دی نالا میں صبر آلیاں دی نالا پتا چلیا جیڑا یلہ دا ولی جیڑا یلہ دا بلی جیڑا مولا دا سجڑے دی نال رب ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ناجدار ختم نبوت ناجدار ختم نبوت ناجدار ختم نبوت عزیزانی گرام میں اللہ دا ولی بے صبرہ نہیں ہوتا دکھ آجائے تکلیف آجائے کدھی حوکہ نہیں مارتا اور مومن بندے دی نشانی ایمان والے بندے دی نشانی کیے کبلا پیر صاحب جدو اللہ عطا کر دائے ادھا شکر کر دائے جدو لیلیں دائے پھر صبر کر دائے لیلیں دائے صبر کر دائے اگل میں نہیں آکھی عارفان دے سلطان نے کیتی ہے اچھا سبان اللہ کھو تسیان دے جھے کھون تیر لنگر کی کھا لیا جدو فیری بکٹی اللہ سبان اللہ اچھا آکھو ذرا عزیزانی من عارفان دے سلطان دے آج کالا امام فرمان دے جیون دے آمارے اور رینہ ہو بے دے سفقیران بیئے جے کوئی مارے وٹے روڑے یار دے پھارو سیئے جے کوئی دے گال علامہ جی جی سنو کہیے اوہ قادر دے ہاتھ اوہ 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 فرمایا قادر دے ہاتھ دور یا حضرت پاپ جی میں رکھ لے اوہ جی اللہ دا ولیہ دی پہلی نشانی کی اوہ سبر والا ہے اوہ سبر والا ہے عزیز آنی گرامی ماشاءاللہ میرے تو پہلے حضرت اللہ مولانا خطیب پاکستان مقرر شیری بیان جناب صاحب زادہ محمد انور حمد مین زیدہ مجد اللہ مشرف ہم نے خطاب فرمائے اور ایسے ماہ ناز خطیب تو بات تقریر کرنا نہ بڑی یوکھی گیا لے تو میں انشاءاللہ پیران دے کوڑو دیتی نمبر لین آیا سوہ جو دیتی اللہ بجانت بڑی گال لے انشاءاللہ پیر نگاہ شفقت کرن گے تو میں امید دیتی دے میں لائے لہا آنگے تھوڑی میں نے دوسری بھی کرو تو چاگو زبان اللہ اللہ دے ولی پہلی نشانی ہے کہ وہ سبر والا ہو بولو سبر والا ہو عزیز آنگے گرامی آج اللہ دے ولی دی پہچان دس نی کیڑ ہر ایرہ غیرہ نت خیرہ اللہ دے ولی نہیں ہوتا ساڑی اہل سنت و جماعت منشور اسی اون ولی مننے جیڑا سال بعد ناوے جیڑا سال ناوے ناوے اللہ دے ولی جنہ لٹا رکھیا ہون کڑے پائے ہون یا لی ہم تیرے ہیں نماز پڑھنے کے لئے اور بتیرے ہیں میں کہ علی دا ذکر کرنا تھے عبادت جیڑے علی نے کام کی تی نے وہ عبادت نہیں نہیں علی دا ذکر علی دا نال لینہ تی عبادت لیکن جیڑے کام علی نے کی تی نے عبادت نہیں کرنا عزیز نے منہ سواز دے شائر آخ دے ناوے علی نبو تی پیتی نا پایا سنے وقا ناوے علی 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 نا علی نے بوٹی پیتی نا پایا سنے وقا جو اوٹھی تومت لائی اینا کونی کوم ملگا عزیز آنے منالا دی ولی دی پہلی نشانی سبر والا ہوئے گا دو جی نشانی ناوے وصو دی کی فرمائیو سچا یو ایک سچی بولن والا ہوئے اللہ دا ولی کدی جھوٹ نہیں بولدہ جھوٹا پندہ اللہ دا ولی نہیں اللہ دا ولی جھوٹا نہیں جھوٹا اللہ دا ولی نہیں بھاوے دھون بھی لاتھ جائے لوٹ بھی جائے پوٹ بھی جائے لیکن جھوٹ دی زبان تے نہیں ہونا دی وجہ کی ہے کیونکہ میرے آقا کریم نے کدھی جھوٹ بولے آئی نہیں جھوٹ بولے آئی نہیں جھوٹ بولے آئی نہیں عزیز نے آس صادقین دی تفسیر اللہ دا قرآن کل پوچھئے راب دا قرآن اعلان کردائے یا ایوہ اللزین ایمان اتاق اللہ وکن ما صادقی اللہ دا قرآن اعلان کردائے ایمان والیو اتاق اللہ تو ڈر وکن ما صادقین تے سچیاں دے نال لو جاو سچیاں دے نال لو جاو سچیاں دے نال ناتا جوڑ لو میرے ویرہ سچیاں نائی نائی میرے میرے آقا دے مہمان میرے آقا دے واسطے آئے تم جو میرے رکھی سچا بند اللہ دا ولی ساتھ بولن آلا جھوٹ بولن آلا نائی جھوٹ بولن آلا نائی تلیم آسل کرن واسطے جاندے پینے تلیم آسل کرن واسطے جاندے پینے میرے جملے دے غور نگی تا دیم آسل کرن آسطے دین لین واسطے دین سکھن واسطے آج کل جاہل بندے آج کل پاغل بندے گلنا کردینے جی مول وی دی لین وخری اللہ دے ولی دی لین وخری میں گجھ لیا ہارے اللہ دا ولی مول وی ہون دا جے ہارے اللہ دا ولی مول وی کی حضور غص عظم نے نماز آنی پڑھائی جس بندے دے موچ چودری شجاعت آلی زبان ہو نہ بول نارا تکویر نارا رسال نارا رسال نارا حیدری تاہیدار ختم نبو عزیز عنی گنام مزور تا ذکر تے چودری شجاعت آلی زبان تے بول لین گی جی تے مو دے اندر میرے آقا دے بلال والی زبان او چا خس بان اللہ بڑی لوگ کی گلن کر دے جی پیر دی را وکری مولوی دی را وکری نماز پڑھائی گو سیاد سرکار بھی نماز پڑھائی عزیز عنی گرم ہر ولی مولوی ہندہ لیکن ہر مولوی ولی نہیں ہندہ ہر مولوی ولی نہیں ہندہ ہر ولی مولوی ہندہ جی اگل میں نہیں کی آر فاند سلطان آیا عزیز عنی میرے پیر سلطان باو فرما دینے علم و با جو جکر فقیری کعافر مر دیوانا سو مر عادی جکر عبادت رو اللہ کی نور بیگا آر 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 عزیز عنی منظر توجہ فرما حضور و سیادم سرکار دین سکن واسد جاندے پہنے اللہ دا بلی کدی چھوٹا نیو دا گال پھر آگئی گھو میرے آگت گھو سیادم سرکار دین سکن واسد جاندے پہنے واقعہ سنانا مقصود نیو نکتہ دین سن مقصود کاف لے والی آن ڈاکو آن گھر لیا زار گھو مال مطال لوٹ لیا جد ہو سیادم سرکار دیکھ لائے آکے پس دینے او پچیا تیرے کھوڑ کچ ہے آپ نے فرمایا میرے کپڑیاں دے نال پیسے سیتے ہوئے اور نہ سمجھا شہد بچہ مزاق پیا کردہ تھٹھا پیا کردہ بازو تو پکڑیا احمد بدوی ڈاکو ہندے سردار کل لے گئے آگ کہنے لگے سردار جی اے بچہ سردین مزاق کردہ آگ دے میرے کل پیسے موجود نے اسے عظم نے فرمایا جھلے اللہ دا ولی مزاق نہیں کردہ اللہ دا ولی مزاق نہیں کردہ کہنے لگا احمد بدوی کتھے پیسے سیتے ہوئے غوث عظم نے وخائے آپ نو کہنے لگا بچیا تو جھوٹ بھی بول سکتا سے گرے پیسے بچ سکتے سا غوث عظم سرکان نے فرمایا جدو میں گھر ٹریا میری اممہ نے میرا متھا جمعہ میری اممہ نے فرمایا پتر عبدال کا جان جان دی ایت جائے پر مادی زبان دا مان نا جائے مادی زبان دا مان نا جائے میری مان نسیت کی تی پتر کدھی چھوٹ نا بولی کدھی چھوٹ نا بولی کدھی چھوٹ نا بولی فیاض آمد بس ہم صاحب اے جملہ سون کے اگر ساری بندی نے زبان لانا آیا کھیا میں تقریری چھاٹ دینی جی میرے تے نراز نہ ہونا عزیز نا نا جملہ زمان کر آج آج آمد بدوی گین لگا بچی آج دینی نو ڈار نی لگا میں دو ڈار نہیں لگا میں ڈا خوان دا سردار کبلا پیر صاحب توجہ فرمانا آمد بدوی گین لگا میں ڈا خوان دا سردار غو سی آزم سرکار نے فرمایا راب ڈال کو اگر تو ڈا خوان دا سردار میں نہ نے دی امت وی چو ولیا دا سردار نارا تک نارا رسال نارا رسال تاہدار خط نموت نارا حیدری فرمایا کر تو ڈا کو دا سردار میں نہ دی امت وی چو ولیا دا سردار اللہ دا ولی چوٹا نہیں ہوتا سچ بولا نارا ہوتا اور فرمایا تیری سرداری تو سرداری اتھیار دے زور تے کرنا ہے اسلے دے زور تے کرنا ہے فرمایا اسی سرداری نانے دے مسلط بے کے کرنے فرما تیری سرداری مک جانی سردی سرداری بے ادب نہیں ہوتا عزیز آنے گرام اللہ دا ولی ہر کسے دا فرما بردار ہوتا ہے میرے آقا دا فرما بردار ہوتا ہے حضور دے مابیان دا فرما بردار ہوتا ہے میرے آقا دی آل دا فرما بردار ہوتا ہے حضور دی ازواج دا فرما بردار ہوتا ہے حضور دے اصحاب دا فرما بردار عزیزانی گرامی جس بندے ایک گونہ نہیں پائے جاندے او اللہ دا ولی باڑھ نہیں سکتا اللہ دا ولی نہیں سکتا کیوں فرما بردار اللہ دا ولی عزیزانی گرامی حضور دے دور دے اندر ایک بندہ حدیث لکھنالا مرتا دو گیا اور لوگانو تاثر پیش کر دائے کہ حضور اونا کو جان دینے جنہ کو جبریل تش دینے صحابہ نے عج کی تھی یا رسول اللہ لوگانو ایک بکواس کر دائے حضور نے فرمایا جدو او مرے گا تیو دا حال ویخ لینا جدو مرے گا تیو دا حال ویخ لینا عزیزانی منظرہ توجہ فرماڈا او بندہ مریا جڑا میرے آقا دانا فرماڈا میرے آقا دا گستا جدو مریا جدو مریا رشتے دار انہوں قبر دیں اندر دابدے نے قبر بننے چوکے باہر سوٹ دیئے قبر بننے چوکے باہر مار دیئے لوگانے سمجھیا شاید حضور دے غلامانے قبر بھی چوکے باہر ستیائے دوبارہ دابدے نے پھر قبر چوکے باہر مار دیئے عزیزانی منظرہ دابداب کے پریشان ہو گئے دابداب کے پریشان ہو گئے زمین انہوں اپنے اندر سما دی کیونے آتب تو آواز آئی اگر اللہ دانا فرمانا دا اسی انہوں آدے اندر دابلے دے انہوں میں آدے اندر کی میں جگہ دے اے تے محمد دا غستاخ جیڑا حضور دا غستاخ ہو گئے انہوں مٹی بھی اپنے اندر سما دی مٹی بھی سما دی جیڑا حضور دا غستاخ ہو گئے حضور دا بیعتب ہو گئے نارا تکویر نارا رسال نارا حیدری عافظ عطاری صاحب عزیزانی کے نامے توجہ میرے لے تکچا کھر زبان تیجی نشانی اللہ دا ولی نافرمان نیو دا بیعتب نیو دا مختصر پہ کرنا چوتھی نشانی والمنفقی اللہ دا ولی اللہ دی راج خرج کرنا اچھا کبلا پیٹ صاحب جڑے بندے سبان اللہ نہیں آخدے پہ ہو سمجھ دینی شاید مولوینو اسی دیس دینے تو اسی سارے میں نوویندے پہ جو میں کلہ تو انو سارے نوویند آگے اچھا کھو سبان اللہ عزیزانی کے نامے اپنی امان داری نالدہ سے چھوٹا بندہ لانتی ہوں دے جو تو میں تقریر کرنا دے توانو چاہ سا ہوں دی تیامی برے رسول جو چھوٹا بندہ لانتی جو جو تو تسی بول دے دے سانو ہوں دی اے تو پھر ماری کھا تو تسی چاہ سے لے کے ٹھول جو تو میں لاہور تک بیچے سا ہی جاوا فراز نہیں آکھیں اسی نا محبت ایک طرف سے ہو تو سزا دیتی ہے دونوں طرف سے ہو تو مزا دیتی ہے جو جا ایکشن ہوئے وہ جا ریکشن ہوئے تو سواد تے فیر یہ نا دیکھو اچھا کو سبان اللہ میں اللہ دی بار کے دعا کرنا اچھا سبان اللہ آکھے آج رات سمید میرے آکھا دی زیارت عطا فروا تو مولا جڑا اچھا سبان اللہ ناکھے آج رات سمید خواب دی اندر زرداری آگا عزیز آنے منظرہ توجہ فرمانا میرے آقا کریم علیہ السلام دے دیوانے ہو اللہ دے والی دی پہلی نشانی سبر والا ہوئے گا دو جی نشانی سبر والا ہوئے گا دو جی نشانی سجا ہوئے گا دی جی نشانی فرما بردار ہوئے گا چوتھی نشانی اللہ دی راج خرج کرن والا ہوئے گا اللہ دی خراج دے اندر خرج کرن والا ہوئے گا میرے ویرو یاد رکھی آجے آج کوئی مارا مرید ہوئے تکڑا پیر ہوئے دینا سلام نہیں لیندہ آخ دائے مارا مرید میں بڑے آپ پیرانوں میں بڑے جالی پیرانوں بیکھی آئے مارا مرید آتھ جمعے اپنے تریشو دے نالات زاب کردینے میرے ویرو اللہ دا ولی اللہ دے راج خرج کرن والا ہوئے گا ہمیشہ ایک گل یاد رکھی آجے کادی دون کو سوٹی دے چلے آئے اللہ دا ولی ہوئے گا جننو لینہ نہیں دینہ ہوں دا جننو دین دا وال نہیں اللہ دا ولی اللہ دا ولی نہیں جنو دینہ ہی نہیں ہوں دا اللہ دا ولی نہیں والمستقفیرینہ بلا سار اتاری صحابہینے دا میں تاں شاٹ کٹ مار دا اچاکو زبان اللہ والمستقفیرینہ بلا سار فرمایا اللہ دا ولی جدو رات نسارے سو جان کے مسلح ڈا کے اکھاں میں چہنجو لے آ کے اللہ دی بار کا جس ٹکفار کرنے آئے گا اللہ دی بار کا جس ٹکفار کرنے آئے گا جدو رات تیسارے سو جانے گا عزیزانی گرامی جرہ بندہ یہ جرہ چھوٹا پیر جلی پیر نماز نہ پڑ دوئے وہ اللہ دا ولی نہیں کیونکہ نماز فرض ہے تو وہ اعلانیاں گناہ پہ کرتا ہے اعلانیاں گناہ پہ کرتا ہے جرہ بندہ جرہ پیر داڑی منڈا ہوئے گا داڑی نہیں رکھی ہوئے گی وہ اعلانیاں گناہ پہ کرتا ہے کیونکہ پہلے شریعت پہ پاد اچھ طریقہ تھے جرہ بندہ جتی بدلن آئے ہونا زبان اللہ ججرہ اچھی نہیں دلائے گیانے اچھا گو زبان اللہ ساری محفظ ہونا نہ آئے ہیں عزیزانی گرامی اللہ دے ولی دی پنجوی نشانی والمستغفیرین عبیلہ ساٹھ رات انہوں اللہ دی بار گئے جس تک فار کرنا لائے گا اندہ ترجمہ میاں صاحب بھی کی تا عزیزانی من میاں صاحب فرما دینے رات پوے تے بے دردانو نید پیارے آوے رات پوے تے بے دردانو نید پیارے آوے ترجمہ میاں یاد مہینے ستے آئے آڑے جگاوے عزیزانی من مہینے اللہ دے ولی دے ویچو میرے یا قادہ آشک رسا تحفظے نموسے رسالت میرے یا قادہ آشک میرے یا قادیاں زلفادہ دیوانا میرے یا قادے موخدہ پر والا حضرت غازی علمہ دین شہید رحمت اللہ تعالی جیڑا میرے یا قادی عزتہ چوکی دار ہے میرے یا قادی نموس تا تحفظ کرن والا ہے میرے ویرہ غازی علمہ دین شہید رحمت اللہ تعالی غازی صاحب عابدی جدو ملا دے تو ہی ہے عابدی والدہ موتر مانے غازی صاحب نواتھاں دے جایا بار خفق کی رایا دروازہ کھڑ گیا بارو یا بازائی ہے کوئی جیڑا یا اللہ دے نہ آتے دے وے غازی صاحب دی امہ جان حتھاں دے غازی لمدینے دروازے تے چلیا گیا دروازہ کھولیا بابے نو خیر پایا بابے نے جدو غازی صاحب دے چہرے والوے کھیا بی بی نو کین لگانی دیئے ایک بار ایس بچے نہ میرے اتھا کے فاضے جدو بچہ بابے نے اٹھایا بچہ چمیا متھا چمیا غازی نال پیار کی تا غازی نال محبت کی تی اوہ فکیر اللہ دا بندہ کھین لگا نیدھیے مبارکووے اللہ نے ڈاڈا سھونا لال دیتائی نیدھیے میری ایک گالمان لئی میری ایک گالمان لئی ایس بچے نہ اس رنگ دے کپڑے پوایا کر جیڑا رنگ میرے آقا دے گمبر دائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری راجدارے ختم نبوت راجدارے ختم نبوت غازی تیرے جانی سار ہاتھ چاہ جدرہ غازی تیرے جانی سار بے شمار بے شمار غازی تیرے جانی سار غازی تیرے جانی سار تاجدارے ختم نبوت تاجدارے ختم نبوت سرمایہ اہل سنت عزیزانی گنامی بابا جی نے فرمایا پتر دیئے اس لال نو اوس رنگ دے کپڑے پوایا کر جیڑا رنگ حضور دے گمبر دائے آیا ہے سبز رنگ دے کپڑے پوایا کر غازی علم دین دی امہ جانا فرماو دیا نے سبز رنگ دے کپڑے لیاندے سلائی کی تی غازی صاحب اور غازی صاحب دی سیرت دے بارے تیرے رائے محمد کمال لکھ دائے کہ غازی صاحب بچپن دے اندر نہ تے آپنو باہر تا کھانا پساندے اوٹلاندہ غازی صاحب نہ تے وہ بچے عملیاں شرارتہ نے آپ دی طبیعت دے اندر فرمایا نا غازی صاحب نو چوپڑیاں روٹیاں پساندے عزیدہ نے من رہا ہے محمد کمال لکھ دائے غازی صاحب نو چکی روٹی بڑی پساندے اندی وجہ کیے میرے آقا نو بڑی چنگی لگ دی سی میرے آقا تناول فرما دے رہنے غازی صاحب دے گھار دے اندر غریبی ہے مادے نے کئی بارے سونا غازی صاحب دے گھار دے اندر سالنوی نا پکنا غازی صاحب نے مرچا دے نال روٹی کھا لے نی آتف تک دی پہی ہے آتف نو پتا ہے علم دین آجو تو لون مرچا دے نال روٹی کھا لے کالنو اسی دنو جنہ دے کھانے کھوانے جنہ دے کھانے کھوانے میں میرے بیرو اے میرے آقا دا عشق سادہ کے میرے آقا لے صلی اللہ و سلام دا دیوانا ہے جدو سلین راج پال خطری کوئی آخد نے کتاب لکھیے کوئی آندے نے بیچھیے لیکن دو میں کام میں میرے آقا لے صلی اللہ و سلام دی شانے اکدس دے خلوف نے رانہ فیاض تب زمزاب میں کتاب باندھی اندر پڑی آئے غازی لمدین تو پہلے بھی دو ایسے نافذے جنہ نے راج پال خطری تھی عملہ کیتا لیکن کامیاب نہ ہو فائے جنہ دی اندر پھٹان عبدالعزیز رحمت اللہ لے افغانستان دا رین والا ایک خدا پخش رحمت اللہ تعالی لے جنہ نے راج پال تھی عملہ کیتا لیکن کامیاب نہ ہوئے انگریزی حکومت نے سات سال دی قید بامو شنکت شنائیں جرمانہ بھی کیتا سزامہ بھی دیں دیں لیکن کارنامہ تاج اللہ نے جاتا دے قسمہ دی اندر رین والے غازی لمدین دے سرت پواچھڑی آزی نارا تکبیر نارا تکبیر نارا تکبیر نارا رسال نارا حیدری تائدار ختم نبو غازی لمدین دے سرت پوایا ہے تاج اور غازی صاحب فرما دینے ایک رات میں ستا اور میں خواب دیندر ایک درانی چیز نظر آئی میں اٹھ پیا میں اپنی اممہ دے کول گیا اممہ اممہ میں بڑا درانا خواب آیا فرمایا غازی صاحب نے میں نے اممہ نے سینے نال آیا تو میں سون گیا فرمایا کچھ دن گزرے نہیں میں نے ایک فیر خواب آیا ایک نورانی چہرے والا بزرگ یہ تھی زبان اللہ نہیں باندی آپ یہ آگ چھٹے کرو میں نے سمجھ نہیں یہ پتنی پوکھ دے پھنڈے ہو یا تھتھانڈ دے پھنڈے ہو چاہ آگ چھٹے ہو زبان اللہ کو جنی ہو عزیزہ نے منظرہ دو جو فرمایا غازی صاحب فرما دے میں ایک رات ستہ میں نو خواب آیا سفید کپڑے نے چھٹی داڑی ہے خوبصورت نورانی چہرہ ہے بڑا سوڑا کا دے بڑا نورانی چہرہ ہے میں نو آگ کی آواز دے داڑے وے لمدینہ وے لمدینہ اٹھ کے وے خلائے تینو حضور ملانائے نے آیا تینو حضور ملانائے نے عزیزہ نے گنامی غازی صاحب فرما دے میرے دل دی اندر بے قراری پیدا ہوگی میرے دل دی اندر بے قراری پیدا ہوگی اور غازی صاحب سکولے پیجائے کوج نہ پڑیا اور غازی صاحب پچپن تو نمازی سن قرآن دی تلاوت اور عزیزہ نے گنامی میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو غازی علمدین شہید رامت اللہ تعالی آپ نے عشق کی میں لگا غازی صاحب فرما دے نے میں اپنے پائی انہ دے بیٹے فوت ہوئے دفنا کے واپس پہ انہیں آتے ویکھیا کہ جنازہ پہ لگا ہوگا میں لوگوں کو پچھنا ہے جنازہ کتا ہے لوگوں نے تسیا علمدین یہ عشق رسول دا جنازہ ہے تغازی صاحب فرما دے نے میرے دل دے اندر خیال آیا کاش قدی میرا بھی جنازہ ان جو وطلوں کی کہنا عشق دا جنازہ ہے عشق دا جنازہ پہ آ جانتا ہے اور عزیزہ نگرامی آپ نے اپنے پائی جان کو پچھیا پائی جان جنہا بندہ اس راج پال ملونو واصل جنم کرے گا انہوں ملے گا کی لبے گا کی تپائی کہنے لگا علمدین انگریزی حکومت ہے اس بندے نو سولی لبنی ہیں تغازی صاحب مسکر آپ ہے فرمایا جنہوں یار دے نا آتے سولی لاب جائے انہیں ہور لینہ کی آئے 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 فرمایا جنہوں یار دے نام تے سولی لاب جائے انہوں ہور کی لینہ ہے عزیزہ نے منہ سواز دیا چکند جے کر یار دے نام دی ملے سولی ملے سولی جھوٹا لی لی لیے پیچھے ہٹیے نا جے کوئی آر دینا مدہ دے وے میڑا جھوڑی پال یہ تھلے سٹیے را عزیزہ نگر عمیر غازی صاحب فرماتے ہیں اور حضرات محترم امریاق علیہ السلام دے نام تو قربان ہونواللہ حضرات محترم غازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے پیشے والا کا مشروع کیتا جو کہ سلسلہ پر سلسلہ شروع ہو رہے ہیں درخانہ والا کا مشروع کیتا عزیزہ نگر عمیر درخانہ والا کام کرتے کردے گا عزیزہ اپنے والدے گر عمیر دینال بڑی بڑی دور چکوال میاں والی اور مختلف علاقیاں دے اندر اس فاندی بناتے کام کرنواستے جاندے اپنے والدے گر عمیر دینال عزیزہ نگر منظرہ دوجہ فرماؤں غازی علم دین شہید رامت اللہ تعالی لیا فرماؤں دے نمائے کام کردے کردے نماز دا ویلہ نماز پڑھنا موسیقی موسیقی اے وجہ کی اے بابا مدینے والموں کر کے جھوڑیا میں نو مافچہ کری میں بڑھا ہو گیا نا میرے کل بھجیا جاندہ اے نا چاچے نالٹوریا جاندہ اے لجب والا ساری عمر میں تیرا صدقہ کھاندہ ریا میں نو مافچہ کری کاش میں جوان ہوں دا میں اس لئین راج پال خدری نو مار چھڑ دا جن نے دری شانت یرف لیاندہ اے انگلی چاہیے گازی سا بابے دے کول گئے جب پھا ماریا بابے نو سینے نال لایا خرمایا بابا پریشانانا انشاءاللہ لذیر چاند دنہ تو بعد دنوں پتہ لگ جائے گا علم دین آدھے آقا دے نام تو قربان ہو گیا ہے حضورت نام تو قربان ہو گیا ہے عزیز آنی گرامی مختصر پیہ کرنا ہوا غازی صاحب فرماؤں دے نئے اس لئین راج پال خدری تے دو عملے پہلے بھی ہو چکے سن وہ محتاط ہو گئے رائے کمال لکھ دے جو دو غازی صاحب گئے آپ نے اپنے کارنا دے اندر مندر پائے والیاں پڑے تاکہ ہندوان والا لباس ہو جائے این آخن کے نبی دا دیوان آئے آپ نے اپنا شباحت بنائی اور اندے دو نوکر راج پال خدری دے کتابہ پہ جوڑ دے اندے دکان دے اندر اور وہ منجیتے بیٹھے غازی صاحب فرماؤں دے نے جو دو میں اندر گیا تو انہا سمجھا شاید کتابہ کتابہ لینڈ آیا ہے تو میں اندے کل پچھا راج پال تیرا نہ آئے تو کہنے لگا ہاں میرا نہ آئے تو غازی صاحب نے فرمایا پھر تکڑا ہو جاں نبی دا دیوان نہ آگئی آیا تکڑا ہو جاں نبی دا دیوان نہ آگئی غازی صاحب فرماؤں دے نے عزیز آنے منغازی علم دین شہید رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے جد اس لئی نو اس سور نو مارے آگا واسل جانم کی تا او فیات بس ہم صاحب او دے جڑے نوکر کتابہ پہ جوڑ دے نے میرے مولا دا کرم ویکھو او نا دے آتھ کتابہ دے نالی جڑے رہے کتابہ دے نالی جڑ کے غازی دے کول نہ آئے جدو غازی صاحب نے اس لئی ننا واسل جانم کی تا غازی صاحب لے گئے آپ نے جدو نو مارے آواز لے جانم کی تا آپ جدو تھوٹرن لگے دور جا کے اپنے کپڑیاں نو دھون دے نے اپنے کپڑیاں نو دھون دے نے اس لئین دے خوندیاں چھٹا لان دے نے سیکھ بول کے کہندے نے اوہ بچیاں نوجوانہ دھونی نہ آپ نے فرمایا اپنی پکواس باد کروں اسی پھنچنا لے نہیں کیونکہ اسی کسے اور نال سعودہ نہیں کیتا حضور دینال سوڈا کی ہمائی اسی حضور دینال سوڈا کی اسی پجرہ لینے عزیزانی گرامی میرے آقا علیہ السلام دا گستا اندھی صرف اور صرف ہی کوئی سزائے اور وہ موت ہے جرا حضور دا گستا عزیزانی گرامی اکاڑے دین در چاند روز پہلے دو ایسے لین سن جنہ حضور دین شان دیندر گستا ہی کیتی سرکار دین شان یا قدس دیندر بکواز کیتا عزیزانی گرامی آج ساڑے اندر غیرت ایمانی ختم ہو گئی ہے اور جذبہ ختم ہو گئی ہے میرے آقا علیہ السلام دا عشق صرف نارے لاندانا غلامی یا رسول نہیں ہے عزیزانی گرامی اگر تیرے ماں پیانوں کوئی پیڑاک ہے تیرے بچیانوں کوئی پیڑاک ہے تیرے پینڈ پر آوانوں کوئی پیڑاک ہے بولے تو تو دیکھ گل پہ جانا ہے رشتہ داری ختم کر دینا ہے لیند دین تعلق توڑ دینا ہے لیکن جنہ میرے آقا علیہ السلام دے بارے زبان دراز کرے حضور دے صحابہ دے بارے زبان دراز کرے حضور دی آل دے بارے پھونکے حضور دی ازواج دے بارے غلط چملے آکھے عزیزانی گرامی تسیوں نہ دے نال مل دے جے رشتہ لین دے جے دین دے جے ذرا سوچو تو سی گریبانے چاہتی پا حضور نکال گیڑا مو جا کے بخاؤ عزیزانی گرامی ساڑا وفادار او یہ جڑا حضور دا وفادار جڑا حضور دا وفادار ہے اس سے باستہ میرے بیرو میرے آقا علیہ السلام دے دیوانیوں حضور علیہ السلام دے محبت دلو اپناو اور میرے آقا علیہ السلام دے محبت دونوں دنیا جو بھی کام آن دی آخرت جو بھی کام آئے گی اور تقریر گئی ہے موقع آخرت میں سرکار دے نام دا اوکا لانا ہے جس بندے دے جے بیچ جنت دا ٹکٹے انہوں بھی پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں جڑا بندہ آخر دا ہے کہ میں پڑھا گا تو میں فہوت ہو جاوانگا انہوں بھی پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں جڑا بندہ نیت لے کیا ہے کہ انشاءاللہ حضورت دا ذکریاں سکر آنگے تھی سارے ہم تکرم ہو جائے گا وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جنہیں رال کی حضورت لہوکا بھی رنال لانا ہے پڑھنا فرض واجب نہیں ہے محبت ہے جو کے ساری پڑھن دی عزیزہ نے من فر آوازہ دوارا سیاست بس ہم صاحب جیز بندے نے میرے آقا دی نات رال کے نام پڑی میں دو گھنٹے تقریر ہور کر دینی ہے ان فیصلہ دعا دیتے ہوئے پڑھنی ہے یا جان چھوڑانی جے اچھی آواز دینال محبت دینال اتھانو بلاند کر کے اے اتھ کل بروزے کیامت اللہ دی بار گئے تو آٹی گھنو آئی دین مولا اسی ٹھانڈ ویچھی آکے اپنے پسکرے چھاڑ کے تیرے محبوب دے ہو کے لاندے رہے بلاند آواز دینال اتھانو بلاند کر کے سادا وزادا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ میں ہاں جتوں ہوں نے غریبہ نہ گزارا یا رسول اللہ روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ اللہ میں ہاں تیرے دردہ سگ مدینہ 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 مدینہ